موسیقی 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 کو کہنا میں دو جا کہنا میں مان سنگھ جی میری جان سنگھ میرا نونہ اچھا بیٹھ کے جگتاں یہ چگلیاں نہ کری جاؤ اچھا جی میں نے یہ دس کے میری بادشاہت خطرے چھے اچھا میں نے کی کرنا چاہید ہے بھائی جان آپ کی بادشاہت کی وجہ سے 22 کرول عوام کی زندگی خطرے میں ہے وہ کیا کریں وہ جو مرضی کرنا میں نے جو کرنا وہ کرن دے دوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں بتاؤ کیا کریں اپنیاں حرکتاں ٹھیک کرو سب تو پہلا یار ویسے کو گالے کرنا لے کال ریڈی تو مروت چکے باہشادہ اڑ گئے ریڈی سے مروت اٹھا کے بھاگ گیا ہاں جی دیکھو مروت اٹھانا بھی ٹھیک ہے بھاگنا بھی ٹھیک ہے لیکن بھاگ کے واپس نہ آنا جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں یار اے پہی نو بہت ہی تنقیدی تینشن ہوں دی یہ مسئلہ کی یہ تنو پاشزادے یار ویسے تو خلاف کوئی ادم اعتماد دی تحریک نہیں لے آسکتا ادم اعتماد وزیر اعظم تے تبدیل ہو یندہ اب بھا رہی ادم اعتماد دینار وزیر اعظم تبدیل ہندہ ادم اعتماد دینار اب بھا چینج ہو یندہ دیکھئے بات سنیے ہم اگر اپنے والدین کے آگے ادم اعتماد کا اظہار کریں تو اگلے جوتی اتار لیتے ہیں صحیح بات اور پھر بہت گنتے ہیں چلنہ جی وقت ہوا ہے آج کے سوپ جوپر مہمانوں سے آپ کے تعریف کا ہمارے جو پہلے سوپر ڈوپر مہمان ہیں وہ سوپر بھی ہیں اور ڈوپر بھی ہیں بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ سوپر ڈوپر سے بہت اوپر اوپر اور بہت ہی اوپر کے مہمان ہیں ایک دبنگ صحافی ہیں اور انہوں نے ان کے سامنے جتنے بھی پھنے خان بولنے والے آج ہیں میں نے دیکھا ہے کہ ان کی کام پہ جو ہیں وہ ٹانگنا شروع ہو جاتی ہے ایسا سوال کرتے ہیں اور کچھ بات پہ اپنا ٹھان لے تو پھر یہ اپنی بھی نہیں سنتے آپ کی بہت سی تالیوں میں the one and only مباشر لکمان اور ان کے ساتھ جو دوسری سوپر چوپر مہمان ہیں کہتے ہیں ایک حسین بھی ہیں اور talented دوشیزہ بھی ہیں آپ انٹرٹینمنٹ ہو انپورٹینمنٹ ہو اور سوشل میڈیا ہو ہر جگہ آپ مطارق ہیں اور لاکھوں آپ کے پالورز ہیں آپ کی بہت سی تالیوں میں the one and only بوشرا گولپا بوشرا بھائی بوشرا بھائی تینکیو بری مچ کہ آپ تنزو مزامی تشریف لائم بوشرا بھائی آپ نیوز میڈیا میں تو چھائے ہوئے ہیں لیکن نیوز میڈیا سے پہلے آپ کا تعلق جو ہے وہ ہماری فیلڈ سے تھا یعنی کہ شو بیس سے تھا اور آپ نے شو بیس کو بہت اچھے سے دیکھا ہے یہ بتائیے کہ یہ جو سیاسی فیلم ہے جیسے ہی ہاف تائم ہوتا ہے دیکھا یہ گیا کہ اس کے کریکٹر جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ سوپ آپرا چل رہا ہے وہ فیلم نہیں ہے وہ تو سوپ ہے کس بار چل رہا ہے ابھی تو کئی کس نے چل دیں ہوتا ہے اچھے کہتے ہیں کہ آپ فیلم کے بھی ڈیریکٹر تھے اور آپ اس کے بھی ڈیریکٹر ہیں نہیں اپنے کاش میں ہوتا تو کافی کابینہ نہ ہوتی ہے بھی ہمارے ہاں جو لوگ سمجھتے ہیں اصل مسئلہ کرپشن نہیں ہے اچھا پاکستان کا مسئلہ کرپ تو الحمدللہ ہر پاکستانی ہے وہ دودھ والا دودھ میں ملاوڑ کرتا ہے کانے والا اس میں کرتا ہے وہ جو پکوڑے بنانے والا وہ گریز میں بگا جب آپ ان کو پکڑیں گے نہیں اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو بھی تو سوچ دیں گے بات سہی آپ کے وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے ہمارا مسئلہ ہے ان کامپیٹنس اب یہ کتنی اچھی ہیں کتنی کامپیٹنس ان کے لاکھوں فالوورز ہیں مزاق تو نہیں ہیں ان کو آپ ایسا کریں کہ میو اسپطال کا سرجن لگا دیں لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے بلکہ صحیح بات ٹھیک ہے نا تو ان کی آنسٹی وغیرہ وہ بیکار ہے وہاں پہ آپ کو پروفیشنل کامپیٹنس اور پروفیشنل اور یہ ہر فیلڈ میں ہر فیلڈ میں ہر جگہ پہ ان کی جگہ پہ ان کامپیٹنس لوگوں کو بٹھا دیں کیا ہوگا پروگرم ڈاؤن ہو جائے گا اور ان کی جگہ بہت سے نالائکوں نے بیٹھنے کے کوشش بھی کیا بیٹھے ہوئے بھی ہیں کئی آفتاب اقبال کے ساتھ بیٹھے ہیں اور بڑے لوگوں آفتاب اقبال تو آئیکون ہے اپنے پروگرام کی کیا بات ہے آفتاب اقبال میرا تو کلاس ہو لیا تو میں اس کی اچھی طرح اچھی بچھی جانتا ہوں بات یہ ہے کہ میں اس کو بڑا آدمی سمجھتا ہوں کہ جو اپنے پروگرام کے اندر اپنے مالکان کی بھی ڈمی نکالے تو آپ کو لگتا ہے ڈرپوک ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ تاب اقبال میں سار آپ ساروں کو اقبال مزاق کرنا بڑی اچھی بات مزاق سننا اور برداشت کرنا بھی اچھی بات ہے لیکن اپنے سے چھوٹے کے اوپر مزاق کرنا وہ تو ظلم ہے آپ اپنے سے بڑے پہ کریں پتا چلے کہ وہ بھی آگے مزاق کریں تو آپ آپ تاب بھائی کو بڑا انکر نہیں مانتے ہیں اب نہیں اب نہیں بلکل تھا تو کیا کیا انہوں نے انہوں نے یہی عرکتیں شروع کر دی اپنے سے چھوٹوں کا مزاق اڑانا شروع کر دی اپنے بڑوں کا انہوں نے پہر اپنا ہاتھ لگانا شروع کر دی اوکے پشارہ ہم سمجھ گئے یہ بتائیں کہ سیاست میں دیکھا ہے رجیم چینج ہوتی ہے یہ صحافت میں بھی رجیم چینج ہوتی ہے عروق آپ صحافت میں جب رجیم چینج ہوئی کسی کا حصہ تھے جب پی ٹی آئی آئی سب سے پہلے وکتم ہی میں آئی تھا آپ نے سب سے پہلے نوکری میں نہیں گئی امران خان کی آنے کے بعد کیونکہ وہ یہ نہیں پرداش کر سکتے تھے کہ ہمارے خلاف کو یہ بہت بڑا سبیکٹ ہے آپ کا امران خان یہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گی دوہزار آٹھ میں مباشر بھائی دیکھا یہ گیا ہے کہ اس ملک میں جمہوریت آگئی دوہزار آٹھ سے لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب سے یہ آئی ہے عوام بچاری نے ایک دن سکھ کا نہیں لیا ایسا کیوں ہے وجہ کیا ہے اسے کہ جمہوریت نہیں آئی پھر کیا ہے اصل جمہوریت تو ازن ہوگی جزن لوکل وڈیز ہوگی جزن آپ کے کاؤنسلرز ہیں وہ افیکٹیو ہوں گے یہ سارے آپ کے یار دوست ہیں ڈنکتے ہیں آپ سے آپ ان کو سمجھاتے ہیں بھائی ساروں نے کھانا نہیں ہے جو آدمی پندرہ گروڑ پر خرج کر کے الیکشن کرے گا یہ کھا لیں گے تو فائدہ میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ نہیں سمجھ آتی کسی کو وہ اپنے دوست بدل لیتے ہیں اپنا طائر صاحب کالیج اٹھ ایک کلاس فلو ہوں دا سی میرے ساد رفیق اور افتاب اکبال دے نال وہ چین سموکر سی کلاس فلو آپ کا چین سموکر وہ ہم لوگوں کے سگریٹ لے کے پیتا تھا لتھا چین سموکر کالیج کی زمانے تو ہم تو زمانے میں دو سگریٹ دیتے تھے تین سگریٹ تو ان میں سے بھی ایک ایک دو دو وہ پی جاتا تھا تو ہم نے کہا ہم اپنا برینڈ بدل لیتے ہیں تاکہ اس کو پھر وہ حلکے والا برینڈ پینا پڑے گا پھر ہم اس کا مزاق پڑائیں گے ہم نے اپنا برینڈ بدلا اس نے اپنے دوست بدل دی ہے یعنی یعنی برینڈ پینا پڑے گا برینڈ پینا پڑے گا جب برینڈ پینا پڑے گا یہ گیا ہے کہ ویسے تو اگر ہم غور کریں تو پاکستان میں جہازوں کی تعداد اس میں اضافہ ہوا ہے بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے آپ کے جو ذاتی جہاز تھے ان میں اضافہ ہوا ہے یا کچھ کمی واقعہ ہوئی ہے نہیں ایک وقت میں تو میرے پاس تین تھے اللہ کا شکر ہے لیکن آپ ایک بھی نہیں ہیں کیوں؟ یعنی ایک ہے لیکن عریم شاہ کی نظر تو نہیں ہو گیا نہیں عریم شاہ تو خود ایک جہاز ہے دیکھنے میں بھی جہاز ہے آہا وہ بڑے آپ کی بات ہے ہم نے تو صرف نورمل نورمل ہی دیکھا ہے میں نے بھی نورمل ہی دیکھا ہے میرا مطلب ہے میں تو سکرین پہ دیکھا ہے میں تو ویسے زندگی میں کبھی دیکھا بھی نہیں عریم شاہ وہ جہاز ہے نا جڑا اوڑ دا ہے تو صرف پرائم نیسٹر اوڑ دا نہیں ہے عریم شاہ وہ جہاز ہے جڑا مزائل ہے بس اور جو صوفے پہ آپ بڑا جمعان ہے یہیں بیٹھی ہوئیتی ہو ریلی تو میں اس کو کیا کیا کرو اس کو بہتے ہیں اب پا حضور ہاں جی دیکھیں اینکروں کے پاس جہاز ہے ہاں اسی بادشاہ ہو کے کوڑیاں سے خجل ہونڈ ہے بادشاہ ہو کے کہنا پہندا ہے بھائی جان اس لئے جہاز نے انہوں نے بھی کوڑیاں نالی کھٹنا پہندا ہے پی آئیے دا ہوئے پاہنے آنکر دا ہوئے خوتوں نے بھی احتجاج کیا ہے کیوں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بھی کوئی عزت ہوتی ہے جو بادشاہ کو سوٹ کرتا ہے اس جانور پہ بٹھایا جائے اس بادشاہ خوتے نے کیا ساڑے دے نا بھائے اسی اینڈے خوتے ہیں اب باجی کہ خوتے تھے میٹھے نے تے خوتا کو کرنے پہا اب یہ دیکھیں ہمارے جو مسلمان بادشاہ رہی ہیں وہ اسی طرح کہتے ہیں نون سیریس قسم کے لوگ ہیں صحیح کہہ رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ شاہ جہان کی بیوی ممتاز محل بڑی حسین عورت تھی وہ مری تو اس نے ساری دنیا کی رقم جمع کر کے اس نے کہا تاج محل بناو کہ لوگوں کو پتا چلے کہ میری بیوی کتنی خوبصورت تھی نا پہ دفن ہے کینگ ایڈویڈ کی بیوی ایڈوینا وہ جب مری تو اس نے سارے پیسے بنائے جمع کر کے کینگ ایڈویڈ میڈیکل کالج بنائے کہ کسی اور کی بیوی اہندہ نام مری تو یہ بادشاہ بادشاہ کا جو فرق ہے نا وہ پوری قوم میں نیچے تک آ رہا ہے ہمارے ہاں تعلیم کو ہم سمجھتے ہیں موکری لینی کے بنائے سر آج بھی سر گنگا نام ہسپیٹل کہتے ہوئے ہمیں فخر ہوتا ہے بلکل اچھا بشرا ایک بات بتائیے کہ آپ نے ایک ہی بات پوچھ رہی ہیں سیر مطلب ایک بات سے سٹارٹ کریں گے آمی بشرا کیسا ہے بشرا کو آپ بشرا کہیں پنکی کہیں جو مرضی آپ کے لئے اے آپ کو پنکی کہتے ہیں نہیں مجھے کبھی کسی پنکی نہیں کہا بشرا کو کھا جا سکتے ہیں بشرا کو صرف بشرا ہی کہتے ہیں تو آج آپ پنکی کو ادھرا سائیڈ پر رکھئے اور صرف بشرا گلپام پر ہم سوال کریں گے اچھا جو آپ سے بہت سے سوال کرنے اس پر ایک سوال یہ ہے کہ آپ کا ابتداء وہ اردو پوائنٹ سے اور کمل آفتہ نے بھی اردو پوائنٹ سے ہی سٹارٹ کیا تھا یہ لڑکیاں ٹک ٹاک پہ آنے کے بعد سٹار بننے کے بعد یہ اردو پوائنٹ سے بے وفائیاں کو کرتی ہیں چھوڑتی ہیں ان کو کیوں نہیں نہیں میں نے بلکل بے وفائی نہیں کی تھی ایکشلی کووٹ جب آ گیا تھا تو آپ کو پتہ ہے ہمارا آؤٹڈو شوز کرتی تھی میں روڈ شوز تو پھر روڈ شوز تو بند ہو گئے تو پھر ہم نے روڈ شوز کرنا سٹارٹ نہیں کی ٹائم مینجمنٹ اور یونیورسٹی اور کام کو لے کے چلنا تھوڑا مشکل ہو رہا تھا تو مجبوری میں آپ نے چھوڑا تو میں نے کوئٹ کرتا اے ہو جی بلی نارا دی بلی نو کائیں ڈی چوہا میں نے دادی میری نظر بھی یہ کیا گیا یہ بتائیے کہ ملک میں مہنگائی کی طرح آپ کے فولورز کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا کیونکہ مہنگائی میں تو بے پناہ اضافہ ہو گیا اسمال سے باتیں کر رہی ہیں اتنا زیادہ نہیں ہوا جتنا مہنگائی میں ہوا ہے لیکن ہاں ٹائم کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں مارکشر ہے کنے فولورز ہیں آپ پہ؟ میرے ٹک ٹک پر 2.1 ہے 2.1 ملین 2.1 ملین لگ آپ کو فولو کرتے ہیں ٹک ٹک پر اوہ کیا بات ہے ٹک ٹک پر اور باقی اپ پر باقی پر آپ سڑک پر بھی چلیں گی تو کئی ملین فولو کریں گے اے 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 یہ تو آپ نے اے ایک رکسی بات کرتے ہیں اور رونا جب پہلا بھالو ممشنل رکمان صاحب ہی ہو سکتے ہیں میں ہو سکتے گھٹی لیکن جھا رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ موشب بھائی راج پوتوں سے ڈرتے ہیں بہت شیخو ایسا ایسا میری اپنا سبھا ناشتہ کرنا بھول جاؤ آپ راج پوتوں سے اتنا کیوں ڈرتے ہیں بھائی میری سسرال ہے پوری کیا پاتے کر رہے ہیں؟ اپنا تاڑی بوڈی رانگڑ ہوئے پھر مت آنوں کچھ ہے شیخو اپو یار تینوں کیوں یار میری گال سنو تسی یہ کہ توجہ نو دندی نام وادلہ نا شیخو ٹک ٹک پہ ہمارے کتنے فالوورز ہیں ابباجی سچ بتاؤں ہاں یہ سینٹی کون ہے یار تسی یہ دیکھو اٹھارہ پارٹیاں کٹھی ہوگی ہیں پھر بھی سینٹی فالوور میرا خیال ہے ایسی فور یو تے کدھی بھی نی جام آگا میری گال سنو سینٹی کو تو ٹک ٹکر فالوور نے نا اندر دی گال دا سا سلتنا چا تو ہنو کوئی مو ہی نی جلانتا یعنی کہ عوام میں ایک بھی نہیں نا 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 سلتنا چاہو ہی لوگ انہوں فالو کردے نا جنہ دینہ نے پہہ دے نا یعنی کہ سبزی والے دودھ والا یہ سب ان کو فالو کرتے ہیں نہیں نہیں اور بھی بہت لوگ فالو کردے نا اچھا جنہیں مانگن مانگن آ لینے نا وہ بھی منو فالو کردے نا بادشاہ بہت اللہ مانگتا ہے صرف جا کے انہوں نے کہا مانگنے والا نہیں ہوں مجبوری میں آ گیا دیکھو یار اگلا مجبوری میں ہمارے لیے ہی کچھ کوشش کر رہا ہے آپ لوگ انہیں بات ہی پکڑ لیا بہت ہی بوری بات ہے وہ کچھ اپنے لیے مانگتے ہیں آپ کے لیے مانگ رہے ہیں بھائی ہمارے لیے مانگ رہے ہیں اگر مجبوری ہے ان کی تو کیا ہوا اس پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کہیں مجھ آئیے گا آپ دیکھ رہے پروگرام تنزو مزا بھائی 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 مان سنگھ جی میرے جانے یار مان سنگھ ایک بات دیکھو آج نہ تم زیادہ ہی قریب آ رہے ہو قریب آؤ لیکن اتنا نہیں یار میں اصل چھے نظر لانی ہی لیے اپنی ہمیں کچھ پیسوں کی ضرورت ہے توشا خانہ سے کچھ تاہائف اٹھاؤ بیج کر ہمیں پیسے لاکے دو لیکن تیان رکھیں مبشر لکمان نو پتا نہ لگ گیا اچھا بھائی جان سنو پتا ہے پتا ہے توشا خانہ کچھ کڑیاں نے جڑی جڑا تا نو واقت دستن گیا اور کچھ کڑیاں نے جڑی تا نو اقاد دستن گیا آئے اور کچھ کڑیاں سنگیاں جڑیاں تو اڈیتیں ہونہ لیاں ابا حضور ہمیں ماف کر دیا جائے کیوں؟ ہم آپ کو بتانا بھول کہ توشا خانہ میں جو آخری گھڑی پڑی ہوئی تھی وہ ہم نے بیچ کر محل کا بچلی کا بل ادا کر دیا اور میں نو لگ رہا کہ تو میں نو نااہل کروا کے چھڑیں گا ابا جی تو اسی پہلے بھی نااہل ہی سی اور بات سرو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ کی وارداتوں کا پتا چل جاتا ہے بلکہ آپ کی وہ وارداتیں جو بھی آپ ذہن میں سوچ رہے ہوتے ہیں جو آپ نے کرنی ہی ہوتی ہے ان کے بارے میں بھی مباشر لکمان صاحب کو پتا لگ جاتا اور وہ وی لگ بنا کے رکھ لیتے ہیں اینہ پتا لگ جانتا اور صرف وقت پہ وہ چھوڑ دیتے ہیں اور اینہ پتا لگ جانتا تانو کی پتا بھی اسی کپڑے بھی پتلنے یہ تو نوڑ کرنے ہیں مباشر تا نہیں دیکھنے رکھ جانتے ہیں تُسے ہی تندر آرژہ کا czego 박م extent سارڈا کی کچھ ہو رہے ہیں سوڑک کچھ مبری با ما شہ بای ہاتھ کھڑو کجھ کہیں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا سچ کہوں گا سچ اسمان کو کوشش نہیںuyor کوشش کروں گا یا ایک یہفیہ چھوٹ ہوگا کہیں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا سچ کچھronic کچھ نہیں کہوں گا جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا سچ کہوں گا صرف بوشرا کو کھوں گا یہ بتائیے سر ہاتھ چکلیجے یہ توشا خانہ کیس میں کوئی دمخم ہے یا ایمی ہم لسیگ توشا خانہ کیس میں دو چیزیں ہیں کیا ایک تو ہے وہ چیزیں جو چوری کی گئی ہیں یا جن کے پیسے دیئے گئے اور وہ باہر بیچی گئی اور ان کے پیسے کھائے گئے ایک تو یہ کیس ہے اب اس میں بیس کر لیں اس میں ایک لاکھ روپے فائدہ ہوا ہے کروڑ ہوا ہے وہ بیکار کی بات ہے جو زیادہ بڑا کیس ہے وہ یہ ہے کہ وہاں سے بہت سے چیزیں غائب ہوئی ہیں اور ان کی نقلی چیزیں بنا کر ان کی ریپلیسمنٹ کا طور پر اندر رکھی گئی گیارہ آئی فون تھے ان کی جگہ یہ لیبرٹی مارکٹ اور وہ سینٹر وغیرہ سے وہ بچوں کے آئی فون ملتے ہیں نا جالی وہ اندر رکھتے ہیں چائنا والے ڈیڈ ڈیڈ سو دو دو سو تین تین سو کے یعنی یہاں تک اس لیول تک حرکتیں ہوئی ہیں توشا خانہ میں پہلے والوں سے تھا میں امید ہی کبھی اچھی نہیں ہوئی نا ان سے تو ہم کیا ایکسپیکٹ کریں اگر انہوں نے چھوڑ دیا تو ان کی بڑی مہربانی ہے ہم تو ان کو سرٹیفکیٹ دیں گے اس بات پر کیونہ نے کچھ چھوڑ دیا ہے ان سے ہمیں امید نہیں تھی اس لیے ان کے پر کڑی تنکی ہے مجھے سوال یہ کرتے ہیں کہ اگر ایک لیگل طریقے سے عمران خان صاحب نے پیسے دے کے کچھ چیز لے لی ہے تو صرف رولہ کسی اس کا دو چیزوں کر رولہ پہلی بات تو یہ بتائیں کہ آپ نے جو دو کروڑ پیاں دی ہے وہ کہاں سے آیا اچھا یہ سوال ہے کیوں نہیں ہے سوال اوکے میں تاہیے آپ کہہ رہے ہیں کہ میری تنخواہ ڈیڑھ لاکھ روپے ہے لیکن میں نے دو دو کروڑ کی پانچ چیزیں لے لی ہیں اگر کسی سے ادھار مانگ کے دے دیا ہوں یہ سب سوال ہیں جس کے جوابات چاہیے نہیں مل رہے آپ صرف ایک دوسرے کو جھوٹا کہنے سے ان کے جواب نہیں ملتے یہ پاکستان ہے نا اگر میرا سگا باپ بھی ہو میری ماں بھی ہو اور نعوذ باللہ خدا نخواستہ ان پر کرپشن کا الزام ہو ان کو ثابت کرنا چاہیے کنے لی تو بات یہ ہے کہ توشہ خانہ کی بہتی گنگا میں سے سب ہی نے ہاتھ دو ہیں پھر بھائی جواب پھر ایک بندہ کے لیے اگر نکسن نے بھی یہ کہا تا نا کہ وارٹر گیٹ پر جو میں نے کیا تو سب نے کیا مجھے کو پکڑا ان کا تو پھڑیا گیا تیرے تو شروع مانگے یعنی کہ ان سے شروع ہو کے پیچھے جائیں گے آپ پہلے گلانی پہ نہیں گئے اچھا یوسر صاحب گلانی پہ پہلے ہو چکا ہے وہ سینٹ کے چیئرمن بننے والے ہیں بھائی وہ پانچ سال سزا کھائی نا نکسان کیا ہوا سر نہیں نہیں اب پیسے دینے پڑے نا ہار واپس کرنا پڑا نا اچھا وہ دیکھیں آپ سرکار کی چیز سرکار کو دے ابھی آپ کو ایک چیز کا پتہ چلا ہے اچھا اب بھی فلم باقی ہے بہت فلم ہے اب یہ تو ٹریلر ہے اچھا یہ تو ٹریلر ہے چلیں بوشہ بی بھی برانی بناتا ہے ایسے تو آپ بڑے لکی آدمی ہیں لیکن آج آپ کی لکھ جو ہے وہ عروج پہ ہے پوچھیں کیوں کیوں اس لیے کہ آج نمرا مہرا آپ سے سوال کریں گے ماشاءاللہ آپ نے کبھی سوچا تھا کہ مہرا مہرا میں تو خواب بھی بھی نہیں رہا میں تو آپ جا کے اس پہ شکر آنے کے نفل پھولیں گے جی پوچھئے ویسے تو میری حمت نہیں پڑی سر آپ کے سامنے سوال کریں میں بھی کروں گی میں بھی کروں گی حمت میں بھی کر لیں میں سر آپ کا جتا بھی کریے رہا سر آپ نے ہمیشہ کسی پارٹی کو بہت دھڑھلے سے سپورٹ کیا جب بھی کرتے ہیں لیکن ایک دور تھا آپ PTI کو بہت سپورٹ کرتے تھے پھر ایک آپ نے یوٹن لیا اور پھر آپ ایسے بدلیں کہ بھی نہیں کرتے میں نے یوٹن نہیں لیا میری جو سپورٹ تھی وہ ایک بڑی رومینٹک سپورٹ تھی میرا اور عمران کا تو بڑا رومینس تھا میں نے اس کو بڑے دیکھا کرکٹ کلتے ہوئے پھر اس کے بعد چوکت کھانم اس کے بعد نیمل اس کے بعد پولٹیکس جب ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بڑے بڑے لوگوں کو ڈیفولٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمارے بڑھ ٹوٹتے ہیں اور میں اس میں بلیب نہیں کرتا دیکھیں ایک پڑا لکھا انسان کیا ہوتا ہے ایک پڑے لکھے میں اور ایک جاہل آدمی میں ایک ہی فرق ہے کوئی اور فرق ہی نہیں ہے جاہل آدمی ہوتا ہے جو تمام دلیل اور ایوڈنس کے ہونے کے باوجود اپنی رائے نہیں بدلتا پڑا لکھا آدمی جب بھی اس کو کوئی ثابت کر دے کہ یار تم غلط ہو تو وہ مان لے گا ہاں میں غلط ہوں بلکر یہی تعلیم ہمیں سے کھاتی ہے یہ لوگ نہیں کرتے ایسا بائی طبعے مجھے امران میں ایک دفعہ پیچھا تھا ہم آخری چند ملاقاتوں میں ایک ملاقات میں امران خان امران ریاض کے امران خان امران خان پرائم منسٹر تھے اس وقت وہ بڑا کیوں کہ اولا میں یوں ٹون لیتا ہوں تو میں کہا نہیں تو ٹی وی بھی کیوں نہیں کہتے ہو تم میں نے کہا اس لئے خان تم راؤنڈ پاؤٹ پہ پھر رہے ہو کونسا ٹرن لے رہے ہو ارجے کہا گومی جا رہے ہو ایک ہی بات پہ اپنا یہ کچھ آگے بھی چھا ایک بات آپ لوگ کو honestly سوچ نہیں ہے on a serious level دے دے کہ اگر امران خان کی شکل جے سوریا جیسی ہوتی تو آپ کتنے بڑے ہمائیتی ہوتے اس کے میں تو ہوتا ہوں آپ نے ہاتھ اٹھا کے ابھی قسم نہیں کھائی ہم لوگ as a nation جو ہے نا حسن پراست ہمارے تو عورتوں کے سخارے سا ہی نہیں آتا ہے بشا جی اب اگر ایک talented آدمی کو اللہ نے اچھی شکل دے دی ہے تو اس کا کیا قصور بھائی دیکھیں آپ بہت talented آدمی ہیں لیکن آپ کو جمبو کا کپتان نہیں بنائے جا سکتا آپ ایک کام کرتے ہیں جمہوریت کرتے ہیں سارے آپ سارے میرے ساتھ ہیں اس بات پہ اگلی بار جب آپ کراچی جا رہی ہو تو جہاں سے بیٹھیں گی تو اس کے بعد آپ لوگ ایسا کریے گا کہ کہ ہم سارے ووٹنگ کریں گے اور جو امی سے جس کو سب زیادہ ووٹ پڑیں گے وہ اس جات کوڑائے گا مریں گے نا سارے یہ وہی ووٹنگ کا اثر آپ دیکھ رہے ہیں ووٹنگ بھی اکل سے کی جاتی ہے جن لوگوں نے ٹرمپ کو سیلیٹ کیا تھا وہ بھی ایسا تھے میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جن لوگوں نے موڈی کو سیلیٹ کیا ہے نرندر موڈی کرتے ہی آرہے ہیں چائے والا میں آپ کو کچھ اور بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ووٹنگ ہے نا وہ فالٹی کئی ریزن کی وجہ سے ایک کی وجہ سے نہیں سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے لوگوں میں وہ شعور نہیں ہے ہم لوگ اپنی برادری کی وجہ سے ووٹ دیتے ہیں ہم ذات کی وجہ سے ووٹ دیتے ہیں کاندان دوستی یاری میں فرض کریں انکرز کا الیکشن لڑا ہوں گا کیسے آپ مجھے سپوٹ نہیں کریں گے میں آپ کے پاس آج ہوں تو شہباز شریف صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر میں لڈنڈن شہباز بھی اور شریف بھی عجیب ساگزی مراؤد ہیں صرف ان کے والدین نے نام رکھتا ہے میرا کیا قصد ہے شہباز شریف صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر میں لڈنڈن کی عدالت میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں تو میں سیاست چھوڑ دوں گا پاکستان میں کونسا سیاستدان ہے جو بائی دس سٹیٹمنٹ اس کو سیاست نہیں چھوڑ دی چاہیے کونسا سیاستدان ہے اس ملک میں صحیح بات ہے اببہ حضور کیا بات ہے ان کی بات سے مجھے یاد آ گیا گھپلا کرنے کی وجہ سے لڈنڈن کی عدالت نے ہمیں بھلا لیا ہے یعنی مجھے ہاں اور تمہیں ہمارا پیغام ان کو پہنچا دو اے ان کو کہو کہ میں تو اڈے پیسے کھا دینے تُسی میرا پر آرہا خلاؤں گا بھائی جان شکر کرو اس حساب سے آپ کا ویزہ تو لگے گا لے ویزہ لگے گا آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے اببہ حضور کا ویزہ نہیں لگا ہاں مانگٹی پل لگا ہوا ہے مانگٹی پل مانگٹی پل مانگٹی پل مانگٹی پل مانگٹی پل مانگٹی پل اور اس کے بعد کیا ترلہ پل مجبوری پل وہ کس وجہ سے لگائے یہ بھی کبھی پوچھا ہے کس وجہ سے کیونکہ پوری دنیا میں ہمارے بڑے ترلیشن ہیں اچھا ویسے میں کہنا اس طرح کرو توشہ خانہ دیں کوئی اور دو چر چیزیں بیچ کے نا تو جرمانہ دا کرو اس کا کہتا اگوں اتھا ہی رہنا پا بے اگوں کی مطلب ہمیشہ سے یہ وہ وہاں پہ رہے اگتدار کے لئے یہاں آتے ہیں اگتدار جوئے کرتے ہیں واپس سے لے جاتے ہیں سارا لوٹا مال اٹھے لائے ہوئے حکومت کیوں جیل کرے گی اٹھے خوشے گیا نا کھولو اچھا بشرا صرف بشرا صرف بشرا یہ بتائیے کہ جب آپ روڈ شو بہت مشکل شو ہے جی جی آپ کے لئے زندگی بھی مشکل ہے بہت زیادہ کیا مشکلات پیش آتی تھی روڈ شو کرتے ہوئے ایک لڑکی کو چلیں گے بتائیے اچھا بیسے ایسی میں میں کبھی کسی چیز کو نہ اتنا زیادہ نوٹ ہی نہیں کیا نہ زیادہ چیزیں میں اگنور کر دیتی میرا دھیان اپنے اوپر زیادہ کیا کہہ رہے ہیں آپ نوٹ ہی نہیں کر رہی ہیں نہیں نہیں وہ اپنے اکشی چی باتیں کر رہی ہیں آپ نوٹ ہی نہیں کر رہی ہیں میں اپنے انٹرسٹ کی باتوں کو صرف یعنی کہ آپ مجھے لگمان کی باتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے مجھے انٹرسٹ ہے مجھے سیریسلی توشا کھانے میں انٹرسٹ تھا اس لئے میں وہ بات کافی دھیان سے سنی تھی خیر روڈ شو میں یہ آتی تھی مطلب بعض اوقات firstly جو نیا نیا جب جاتی تھی بہت سٹارٹنگ میں اپنے فادر کے ساتھ جاتی تھی میرے فادر میں جو اکیلے نہیں جانے دیتے تو مجھے کبھی کبھی امبارسمنٹ یہ ہوتی تھی فادر کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کوئی لڑکی جا کے اس طرح کھڑیوں میں پارکس میں کرتی تھی تو وہاں لڑکے آ جاتے تھے اور گروپ بنا لیتے تھے فادر میرے ساتھ ہوتے تو مجھے تھوڑی سی امبارسمنٹ اور آکورڈ محسوس ہوتا تھا پتہ نہیں وہ میرے بارے میں کیا سوچوں گے although انہیں بھی پتہ میں کام کر رہی ہوں لیکن پھر آج ساتھ فادر کیا سوچ رہے ہوں گے یا وہ لڑکے کیا سوچ رہے ہوں گے فادر کیا سوچ رہے ہوں گے لڑکے جو عمر سے ہی سوچیں تو پھر میں کبھی کبھی امبارسمنٹ فیل کرتی تھی لیکن پھر میں جا کے انہیں پھر کرتی تھی میں کہتی تھی وہ نا ایسے ہی بس آگئی تھی یہ وہ ایسے آپ کو پتہ اس طرح ہو جاتا ہے پھر کہتی تھی نہیں نہیں پھر پھر مطلب ان کو خوش کرتی تھی لیکن لیکن آپ ایک بات دیکھیں on a serious note کہ میں تو نہیں جانتا بچی کو لیکن اس کے والد کا کتنا credit ہے کہ انہیں اپنی بیٹی کو روکا نہیں ہے خود اس کے ساتھ گئے ہیں اور پھر باقی بھی والدین ایسے ہو جائے بیٹیوں کو روکے نہ ان کو کرنے دیں بے شک ساتھ جائیں ان کی سیکیورٹی کے لیے ضرور جائیں absolutely right یہ بتائیے کہ موڈلنگ اور ایکٹنگ کے کچھ projects آپ کر رہی ہیں جی جی میں نے موڈلنگ کے تو بہت سارے projects کی ہیں ایکٹنگ کا صرف ایک کیا تھا تو مجھے بہت زیادہ وہ لگا تھا لیکک ڈراما وغیرہ کرنا مجھے بہت وہ پورا دن سیٹ پہ رہنا اور ایکٹنگ کیا ہونے صحیح کہہ رہی ہے یہ مبشر بھائی بابی کو ڈردین ہے بڑے کوئی آشک مزاق بھائی اپنا ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے بیوی کے پیروں کے نیچے شوہر ہے بلکل صحیح شیخو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جب سے میں نے بشرا کو دیکھا ہے مجھے اندازہ ہو گیا کہ تمہاری عمر بھی شادی والی ہو گئی ہاں وہ بھی ہلو ہاں جی اببہ حضور موشنا ہو جیدے بڑے تیرے مونڈے ہو گئے تیری اون موت دی عمر ہوئی ہے میں انہوں شادی دا کہنے تو میں نوی شرمن دا کری جاندے آئے اور میں نے تجھے کہا تمہاری شادی والی ایج ہو گئی ہے میں کی کرا میرے بچے ہیں دی بھی عمر ہو گئی شادی یعنی اسیوز می یہ کونسی سائنس ہے اگر تمہاری شادی نہیں ہوئی تو بچے کرا سے ہو گئے سائنس سائنس اے نا تو سارا خاندہ نہیں سائنس تے چل رہے ہیں بادشاہ تو برکشاپ دینے ٹاکی ہیں اگل آئیے تو بھی جنکل کے ٹو رو پہ آئے ہیں تمہاری شادی ہم کرنے لگے ہیں تیار ہو جاؤ اے کس ہے اببہ حضور اگلے مہینے تمہاری شادی ہے کس کس ہے جو میں رات کو تمہاری جو پھپو ہے سنگیتہ سپالی او دی تی بھبیتہ گپالی دن آل ترا پیا ہوئے گا اچھے یہ بتائیے بوشنا اگر واقعی شہزادہ سلیم کا رشتہ آپ کے لئے آ جائے تو کیا جواب ہوگا آپ کا نا شنیل دی ارزائی تو ہوں گا تر شنیل دی شہزادہ ہے اوپر سے سلیم ہے غور کیجئے ذرا دیکھئے اور بھلا کون سا شہزادہ ہے جنہوں کہنے نہیں یہ شہزادہ ہے ذرا دو چاوہ تو پھڑتے ہیں اچھے ایک بات پتاؤ جب آپ کو کہتے ہیں کہ جا جا کے دو چاوہ پھڑ کے لیا تو پھر کیا کرتے ہیں لیا ہم اس پہلے تھے ایک چھوٹا سا فرک کہیں مچائیے کا آپ تک رہے ہیں پروگرام تنزو مزا جیتا ناظرین ویلکم بیک وقت ہوا ہے تنزو مزا کے سب سے پوپلر سیگمنٹ کا جس کا نام ہے دماغ کی بطی جلاو دماغ کی بطی جلاو اور میں کہنا چاہتا ہوں اپنی ریایہ سے جتنے امیر لوگ ہیں جو پیسہ دے سکتے ہیں وہ اس وقت جا کے سلاب زدگان والوں کو کچھ جا کے کوئی رضائیاں کوئی بستر دیں تاکہ وہ بچارے سردیوں میں آرام سے سو سکیں بہتکل بہت اچھی بات کی ہے آپ نے بادشاہ سلامت اور اس کیلئے ضروری نہیں ہے کہ آپ امیر کبیر ہو جتنی بھی آپ کی طاقت ہے آپ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں ہم سب کو اپنے اپنے حصے کا کام جو ہے وہ کرنا چاہئے تو دیکھنا یہ ہے کہ آج کے سوپے جوپے مہمانوں کی دماغ کی بتی کس قدر روشن ہے مباشر لکمان صاحب کی تو دماغ کی بتی اس وقت بھی روشن ہوتی ہے جب یہ سو رہے ہوتے ہیں تو مباشر بھائی ایک سوال چار آپ کو آپ کو اپشن دوں گا ان میں سے آپ نے کسی ایک کی سیلیکشن کر دیا آپ کی خیال میں ایک اینکر کو کس چیز کی اشت ضرورت ہوتی ہے ان چاروں میں سے اوپشن نمبر 1 اچھے سیلری پیکج کی اوپشن نمبر 2 باوسوک ذرائعوں کی اوپشن نمبر 3 کانٹریورسی کی یا اوپشن نمبر 4 ریٹنگ کی میں اوپشن 5 لے سکتا ہوں نہیں سر سادھا شو سادھی مردی ہیٹ ریلوگ ہے ریٹنگ پر کیونکہ ریٹنگ ہوں گی تو باکی سب کچھ آ جائے گا بیلکل صحیح جواب بیلکل صحیح اچھا سر آپ کو کیا لگتا ہے کس دور پر آپ کو لگتا ہے کہ کرپشن جو ہے وہ کم تھی ان چاروں دوروں میں سے مشرف دور جرداری دور شریف دور یعنی نواز دور یا پھر عمران خان کا دور مشرف بہت کم اور ترقی بہت زیادہ تھی بہت اگر میں آپ سے بوچوں کہ انکر آف تیئر کا ایورڈ آپ کس کو دیں گے تو ان چاروں میں سے آپ کس کو دینا پسند فرمائیں گے آپشن نمبر ایک کامران خان آپشن نمبر ٹو کاشک ابباسی آپشن نمبر ٹری طلت حسین آپشن نمبر پور غریدہ فاروقی اس لحاظ سے کہ میں دیکھو تو کامران خان تو اینکر ہی نہیں ہے بلکل نہیں ہے اپنا رٹے مار کے لوگوں سے بریفنگ لے کے فیڈ لے کے لڑکھڑاتی زبان میں بات کرنا میک اپ کر کے اپنے آپ کو اچھا کرنا یہ کو سیٹ لگایا ہوا ہے اپنا دیکھیں اینکر کم از کم اتنا ہوسنا تو ہو بغیر میک اپ کیا ہے کہ جو میں ہوں وہ دیکھیں لو دیکھیں اگر آپ اپنی شکل پہ نہیں اتبار کرنا تو دوگوں نے آپ کی خبر پہ کیا اتبار کرنا بجو صحیح بات ہے کاشیف ابباسی is my choice غریدہ is too young وانا غریدہ works very hard آپ کو کیا لگتا ہے اگر واقعی صاف اور شفاف election ہو گئے تو اگلا پرائم منسٹر ان چاروں میں سے کون ہو سکتا ہے اپنی 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 ا کے ہمیں جو گانے یا ڈیالک ہے ان کے نام لوں گا اور اُس هار ڈیالک میں نا کہیں لفظ آیا اور دل آپ نے اس دل کو نکالنے اور اس چوس یہ پھئے کرنا ہے تو ٹھیک ہے صرف ڈائلوگ ہے یہ دل آپ کا ہوا ٹھیک ہے صرف اب یہ ڈیش 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 آپ کا ہوا ہے کہ بلاول آپ کا ہوا ہے ایتر آئی چلنہ جی چلنہ جی گانے کا نام ہے دل ہے کے مانتا نہیں سو دل نکالے ڈیش 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 ہے کے مانتا نہیں عمران ہے کے مانتا نہیں عمران ہے کے مانتا نہیں یہ صرف ہم باشر لکمان کہہ رہے یا اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں میرے خیال ہے دکھی تو بہت دوگ ہے اچھا جی دل تو پاگل ہے سنا ہوگا آپ نے اب ڈیش ڈیش تو پاگل ہے سواج چوری تو پاگل ہے تیار پاگل تجھے میں دل دے چکے سنم سو ہم ڈیش ڈیش دے چکے سنم اوریش بھی کچھ کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہی ہے نواز شریف وہ سوٹ نہیں کرے گا اس کو کون لینا چاہتا ہے نواز شریف میں پبلک پول ٹھیک ہے پھر نواز شریف دے چکے سنم پبلک کی بات پر تو نہیں ہم پوٹ کہا سکتے ہیں ہم نواز شریف دے چکے سنم تاڑا نواز شریف تانے مبارک چلو جی بچارہ دعائی لائنگی آسیا لے دیکھر واپس ہی ہے کہ نہ ٹائم ہو کووڈ مو گیا سلاب مو گیا اور دعائی نہیں لبھی چلو جی تالی ہونی جائی مباشر لکمان کے لئے بچارہ گلفام آپ کی باری ہے چار لوگ لڑائیاں کر رہے ہیں لڑائیں کہ نہیں پہلے میں ٹک ٹاک بنا مانگا کہنا نہیں پہلے میں کہنا نہیں پہلے میں آپ نے کہا ٹھہرو لڑو مط جس کو پہلے میں کہوں گی وہ ٹک ٹاک ویڈیو بنایا ان چاروں میں سے کسی کی سیلیکشن کرنی ہے ٹھیک ہے اپسن نمبر بان جو پہلا بندہ لڑ رہا ہے آسف علی زیاداری اپسن نمبر چو جو دوسرا ہے شباز شریف اپسن نمبر ثری جو تیجہ ہے شباز شریف ملانا فضل رحمان شباز شریف اور چوتھا عمران خان شباز شریف شباز شریف کو گئیں گی ویڈیو بنائیں اچھا جی چلو ٹھیک وہ آتی شیک ہوتا رہے گرونو میں ویڈیو نہیں بنانی تھی آپ سمجھے ایک مجمعی ہے ایک مجمعی ہے ایک مجمعی ہے پھر تمہارے ساتھ ٹک ٹک یار میں اتجاز کر رہا ہوں بھائی اتنا مانگا نہیں ہے اس نے جتنا آپ لوگوں نے بات ہی پکڑ دی ہے اے نی مانگا ضرور ہے ملا نہیں ایترے نیچس یہ فلمیں اگر دوبارہ بنیں جی جی تو اس کا فلمی کردار ان میں سے آپ کونسا فلمی کردار کہیں گے کہ یہ میں کروں ٹھیک اپشن نمبر ایک انارکلی اپشن نمبر چو امراو چاند آتا ہوں اپشن نمبر 3 پارو اپشن نمبر 4 دی مامی پارو پارو اور کونسا کردار کریں گی پارو میں سے پارو کا کردار کروں پارو کا کردار اور دیو داس کون ہوگا آپ کا مولانا فضل الرحمن آپ کو لگتا ہے کہ مباشر رکمان صاحب میں ٹیلنٹ ہے کہ وہ دیو داس کا رول کر سکے اگر وہ ایکٹنگ کر سکے تو ضرور سب اگر آپ کو دیو داس کا دیو داس میں کیا ایکٹنگ ہے اپنا کرنا کچھ ہے نہیں پیتے رہنا کر لیں گے اور کے اپنے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی سیاست کے اندر most biggest دیو داس کون ہے بہت ہے آپ ان کو اکیلے ٹک ٹک سٹار کے ساتھ ملیں آپ کو لگا پتا جائیں ایسا رویں گے ایسا وین ڈالیں گے کہ میں ان کا بلڈی تا پیار نہیں ملے بلڈی کی کسی تا نہیں ملیا میں ان کو سمجھا ہی نہیں میں ان کو سمجھا ہی نہیں آیا ہے آج تا کچھ گلوکار جو ہے کیا قسمت پائیے آپ نے ترلے کر رہے ہیں کہ اے بچنا گلفام ہماری ویڈیو میں کام کریں آپ کس کی ویڈیو میں کام کریں ان چاروں میں سے عریجیت سنگھ آتف اسلام یو یو ہانی سنگھ یو یو ہانی سنگھ چوتھا ملکو بہنے دے یو یو ہانی سنگھ مجھے وہ بچپن سے پسند ہے بچپن سے پسند ملکو کے کے آپ کے میرے میرے بچپن سے مجھے پسند دو لوگ بہمانوں کے لئے بہت سی تعلیم مباشر لکمان صاحب کے پاس ایک اور بڑا اچھا ٹیلنٹ ہے کہ یہ سنگھے یہ بہت اچھے ہیں لاو فیلم کے ڈیریکٹر تھے گیزک خود بنایا ہے اور سر آپ کی اجازت سے نمرا میرا بہت سی خوبصورت گاتی ہیں اور بڑا اچھا ایکسپریشن بھی دیتی ہیں ماشاءاللہ تو دل کر رہے تو تعلیم بجائیے نہیں تو وہ مائن نہیں کریں گی آپ کی مرضی ہے بچھرا گہ رہا ہوں مل راست جائرہ مباشر بھائی ایک بات بتائیے کہ آپ نے لازٹ ٹائم تیر کب چلائیں یار یہ رائلز ناہیر کھولنے تو اچھا ہے یہ دیکھئے مباشر بھائی یہ اس سیتھ کا تقاضہ ہے کہ تھوڑے بہت راست کھولیں جب آدمی آپ ایک سیاسی آدمی نہیں ہے سوال کو بھومائے مت لازٹ ٹائم آپ نے تیر کب چلائیا یہ بتائیں گے کتنے دلوں پہ چلائیا تیر یہ بتائیں گے نہیں وہ تیر کی مرضی ہے جتھے مرضی جائیں گے ہمارا گامہ تیر چلائیں گے تیر کا فیکٹ ہو نہ ہو اس میں مجھے کیا پتائیں گے اچھا کل کل چلائیں گے یعنی بہت بڑھاتے ہم پایا چلائیں جی سچی بات میں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بڑھاتے ہوں بچائیں گے آپ دیکھیں پہ کیان تنزو مسا جیتا ناظرین ویلکم بیک سر یہ جو آوڈیو ویڈیو لیکوں پہ لیک چلتی جا رہی ہے یہ کیا سلسلہ ہمیں زیب دیتا ہے شکر کریں ہم ہم جب بڑے ہو رہے تھے اس وقت سمارٹ فون نہیں تھا ہماری بدانی کیا کیا کرٹوٹ آیا تھے سامنے یہ بقاعدہ ایک بیماری ہے یہ جساں فیزیکل آپ کو کینسر ہوتا ہے کسی کو سر میں داد رہتا ہے یہ جو اپنے آپ کو اس طرح سے ایگزیبیٹ کرنا اور اس پر داد لینا یہ بھی ایک سیکلوجیکل بیماری ہے بات ہے یہ آپ کی اچھا سیاست پر یہ جو پچھلے ڈیڑھ سال سے سال سے جو تفان مچا ہوا ہے کوئی ہوپ بتائیے یہ کب تھا میکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی کے آخرے تین سال ہیں بہت سے لوگ تو پہلے تو یہ بتائیے کیا یہ لفافے ایگزیسٹ کرتے ہیں یا ان کا غلط استعمال کرتے ہیں پہلی بات ہے کہ جب بارہ سال میں نے عمران خان کو سپورٹ کیا تو اس نے کتنے لفافے دیئے پہلے تو اس کا حساب دے ٹھیک ہے اور بلکہ جو پیسہ کرچا میں نے کرچا خان صاحب آپ نے کتنے لفافے دیئے مباشر بھائی کو بتائیں میں نے دیئے پیسے عمران نے کیا دینے عمران تو کسی کو اپنا بخار نہ دے خدا کا خوف کر رہے ہیں وہ نہیں دیتا اچھا نا بسکورٹ نہیں دیندے پا اچھا نہیں دیندہ پاید بسکورٹ گری چا میں نے کہا کہ آپ دیکھیں میں نے شوکت خانم کو دیئے میں نے نمال کو دیئے میں نے بیسے دیئے ایسی بات نہیں بیسے نہیں دیئے آپ عمران کے ساتھ کھانے پہ باہر جائیں اس کے جیب میں بٹھوا ہی نہیں ہونا تو آپ ہی دیں گے یہ قومن عادت ہے ان کیوں میری یہ دونوں گھڑی آرکتے گا تو سل آپ گتار بہت اچھا بجاتے ہیں نہیں گٹار تو نہیں بجاتا لیکن اب کبھی کبھی میں پیانو بجا لیتا تھا موشر رکمان ٹن 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 violation تو کون tetRakmansدان جو ہے rock season Peter میں کہتا ہوں مفتا اسمایل is high答 mifte ismaile یس بہت اچھا گاتے ان quoi مفتا ismaile بہت اچھا گاتے ان مصادک ملک بہت اچھا گاتے ان مصادق ملک تو bastante Ele نواز شریف بھی بہت اچھا گاتے ہیں نہیں نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا گاتے ہیں وہ بہت بی سورے ہیں وہ ایسی نا سارے بائی میں نے تو یہاں تک سنیا ہے نواز شریف صاحب واجہ بھی بچاتے ہیں وہ بھی بی سورے ہوگا جیڑا بندہ آپ سورچو نہیں ہوتا کہ تو واجہ کیونے سورچو رہے گا یہاں لیتا باز گھرنے ہیں ہے کوئی صحیح ہے کوئی صحیح جو بابے کا وان ان وان انٹرویو کرے کیوں بابا کوئی سلبریٹی ہے yes of course I'm سلبریٹی now بڑے دنوں بعد آئے ہو کہا تھے اینا کی مطلب ہے موچ نہ ہوں میں نہیں دسنا کیونکہ بابے ذرا انڈرگراؤنڈ ہوئے سن بابے انڈرگراؤنڈ کیوں ہوئے تھے بابے نے ایسا کون سا کام کیا کہ جس کی بائی سے بابے کو انڈرگراؤنڈ ہونا پڑا لات خراب ہوئی سی بابے دی لات اہم ہی نہیں خراب ہون دی بابے نے کوئی کام پایا ہوئے گا پھر لات خراب ہوئی ہے یار میں لات اڑائی بھی نہیں پھر تھاٹھا ہو گیا ملو سمجھ نہیں آئی جننی لات تسی ہی ہڑائی ہے خوننی لات کیسے نہیں بلکہ تسی اہم نہیں لات اڑائی ہے کہ سارے کٹھے ہو گئے چودہ پندلہ جیڑے کدھی کٹھے نہیں ہوئے ہوں گے کٹھے ہو گئے میں سوڑے ہی کہ کسی نے کسی نے لکوں لیا ہے سمجھتے ہو کمرین کے کمر میں سوڑے ہی کہ کسی نے کسی نے لکوں لیا گیا بھائی اچھا میں نے لکوں لیا گیا بہشو بھائی آپ نے ایک بات کی ہے کہ میں نے ویڈیو دیکھی ہے کہ وہ زخم جو ہیں وہ کسی آٹسٹ نے بنایا ہے یہ کون آٹسٹ ہے بھائی پہلے دن ڈاکٹر فیصل ستان نے ایکس رے دکھایا ہے تو یہاں پہ تھے وہ نشان ہے آج جو پلاسٹر اترا تو وہ یہاں پہ تو کہ زخم واک کر کے آگے ہوتے ہی آرے کیوں گیا زخم لات تو ذرا ہیلڈی ہے نا زخم ٹور پھر رہے ہیں نہیں لیکن ایسا کامل ہے اور دو ہفتے کے بعد اب کبھی کسی کو دیکھا آپ نے زندگی میں یار یہ تو ساری نرسز بیٹی ہیں ان سے پوچھے کہ جو زخم ہو اس کے پر پلاسٹر کر دو زخم پر پلاسٹر کر دو اور اس پر دو ہفتے کے بعد اٹھارو اس کو پٹیوں کو اور زخم ہے کہ نہ ہو جائے یہاں پہ ہوا ہوا ہے زخم یہاں ہیں دو زخم یہاں ہیں یہاں تو یہ کہیں کہ فریکچر ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ کونسا آرٹسٹ تھا جس نے یہ یہ کوئی بارک آرٹسٹ ہے ایک یہاں کا لوکل آرٹسٹ نہیں ہے یہ کلیبریشن ہے یہ کلیبریشن ہے جوئی ڈوینچر ہے ایک چھوٹا جو آرٹسٹ بھی زخم بنا ساکتا ہے وہاں لاتا کہاں کر لیا چھوڑی نہیں آئی ہے وہاں رکھ ہوں وہاں سے یہاں سے نکال دیں گا مباشر میں نے تو تمہیں کوش نہیں کہنا مباشر بھائی سے میرے پڑے گہرے تعلق تو تو ان سے پٹ پڑھا ہوں گا میں بلکل تین ایسرا مارنا ہے جو میں تیری اپنا پیمنٹ مار دی ہے سر ویسے واہ ہے دادارہ جسے پیمنٹ نہیں مار دی ہے موشبہ جب آپ کی پیمنٹ مر رہے تو آپ کیا کرتے ہیں چھٹ جاندے میں آپ کو اگر اصل میں نے ایک دفعہ کیا ایک دفعہ عرقت کی بھی ہے یہ وہ ایک دفعہ وہ میری اسلام بھائی میں پیمنٹ کسی نے دینی تھی وہ بڑا ڈھیٹ ہوا تھا تو میں نے الماس بابی کو ریکویسٹ کی جا کے اس نے دس چیلے لاکھیں اس کے گھر کے باہر کھڑے کر دیا وہ جاندے والے وہ اپنا کہا اے تو مار جائیں ساڑھے پیسے کھا اس نے اپنے تینی میلے دے دیا پیسے ہاں ہاں آپ کا پاس الماس بابی کا نمبر ہوگا مجھے بھی دیجئے الماس سے میری بڑی دوستی ہے مہران کیسی فورس رکھی بھائی جان پلسی لوڑی نہیں چوکیدار دی لوڑے تمہارے پاس کوئی ایسا سامب ہے جو آج تم نکالو اور مباشر لکمان ڈر جائے وہ آپ بڑے وڈے جوگی نے اس کام جائے لکمان جی ان ایسے ایسے سرکار میں پہلے تو اسلام لینا چاہی دا یہاں میرا سارا اکٹی دا ترکڑ دا کرواتا ہے حضور کیسی تو دیجئے تو ماشااللہ اے کڑی ہوئی ہے تو شہاں نہیں ہوا نہیں ہے اے اس کڑی تے کڑی ہے اے کڑی بھی آوے بوشرا ایدروں پرلے پاس شباہ شریفتیں نہیں لگ رہے تو آجا بات ہونا زیادہ فریوں نے کی کوشش بات کرو جو شام نکالو بابی نے اپنے جادو ٹون کے ساتھ بڑی بڑی مشکلوں کے حال نکالے ہیں سونے ہاں جو کیسا دوسند فکیر جس بھی شو میں جاتے ہیں تو بابی اپنا شام نکال کے دکھاتے ہیں بابا بابا سیانے کی کہیں دے نہیں جی جی پوچھنے کی کیا ضرورت ہے سیانہ نالی بیٹھا ہے سر آپ کیا کہتے ہیں آج کل اوہ زیادہ سیانے نے سوچ سمجھ کے کہن گے جو کڑنا 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 جو کڑنا 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 سرکار میں کہا مینو کو جاز چلانے ہی سکھا دے ہو سکتا اگلے الیکشن جی مینو کو بھائی تو آپ صدا چلا تیری میر بانی تجا جان ان کے جاز تو ہیں وہ وک چکے ہیں اوہ اوہ ہاہ آہ میں اکے اوسا کہا تھا اگلے الیکشن جی پیم مینو کوئی ایمپی اس کا لئے ہیں تا این دیکھ پر تمرا دیکھتی ہی آنکھ سنو تے کانو کسامنی جو گی صادو سانتو فکر شامپن کال که دکھانے جا رہا بھی یہ چڑپن چاڑپن 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 توم تڑا خ brethren ателя خ brethren آج چود تم واقصے ہیں قال نہیں وہ مرتاں یہ ساپ کیونہ کا لیا ہمارا جوگی جو ہے one and only ہے بہت اچھا شیر بھی سناتا ہے سارا بھانڈیزم کرنے کے بعد انڈ پہ اچھا شیر سناتا ہے چلو سناو کبھی ادھر سے گزر کے دیکھو تو یاد آئیں وہ کول اپنے وچن تمہارے ندی کنارے یہ ہم نے دیکھا تھا خواب پیارے ندی کنارے زمین پہ اترے تھے دو ستارے ندی کنارے بہترے تھے بہترے تھے مہترے تھے جانتے جیتے صرف ایک بات بتائیے yes or no کرنا ہے کیا MPS بکتے ہیں yes or no کیوں نہیں بکتے ہیں سب سے مہنگا MPA کون سا بکا آج کل مجھے یہ پتہ نہیں ہے لیکن یہ کم از کم 4 سے 5 کروڑ پر MPA بس یہ جو 25 کروڑ 30 وہ امران کی باتیں یہ سنڈیا کریں نہیں وہ 25 کروڑ جس کو ملا ہے وہ ابھی disqualify ہو جائے کہ میں لانت پہ اینا سیاست ہم نے نہیں بننا بھائی MPA ہم مولا جڑ بنائیں گے 200 کروڑ کا بزنس کریں گے اوچ 4-5 کروڑ رہنے 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 لیکن مولا جڑ کے مطلقے ایک بات آپ کو بتا ہوں کس نے اس کی تاریخ ہو رہی ہے بیسٹ پنجابی فلم نو ڈاب نو ڈاب ایک دفعہ بلال لچاری کے لئے بہت سکا لیا ملال ہم توقع کرتے ہیں کہ آپ اور بھی اچھی فلم بنائیں گے اور جلدی بنائیں گے پوائنٹ جلدی بہت فوکس کیجئے سر مرمانی ہے تینکیو سو مچ کہ آپ ہمارے شو میں آئے بشرا گلفام آپ کا بہت بہت شکریہ تو خواتینو حضرات جانے سے پہلے دیکھئے اختلاف کرنا جو ہے آپ کا حق ہے لیکن جو آپ سے اختلاف کریں اس سے نفرت نہ کریں آپ اپنے دلائل سے ثابت کریں کہ آپ کو جو اختلاف ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے آج کل دیکھا یہ گیا ہے کہ اختلاف کے لئے برداشت کا ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ کسی سے اختلاف کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنے اندر برداشت پیدا کیجئے کہ آپ بھی اپنا اختلاف جو ہے وہ برداشت کر سکتے ہیں ٹولرنس کی بہت کمی ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ مباشر لکمان جیسے کسی بھی بندے کو سینٹر میں بیٹھا لیجئے اور باقی سب بیٹھ جائیے ان کے ساتھ دو چار اور لوگوں کو بھی بیٹھا لیجئے خدا کھا واسطہ ہیں اس اپیسوڈ کو بس کر دیجئے کسی نتیجے پہ پہنچئے ہم بہت پریشان ہیں اور اس پریشانی کا حل آپ کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں ہے کیونکہ ہمیں استقام چاہیے اور سیاسی استقام کے بینا کوئی بھی استقام پاکستان میں نہیں آسکتا یہ تھا آج کا پرگرام تنز و مزا دیکھتے رہیے پرگرام تنز و مزا پاکستان زندہ بار